موسیقی 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 ہندو مسلمان سب بھی ملکو بیٹ کو ایک نمیشن کو یہ دعا ہوتی ہے بھائیو سپانہ گیاریو کی بھائی چاہ رہا ہوتی ہے یہ سب بھی ملک بیٹنا پھرنا یہ سب ایک دو گھنٹے کے واسطر سب اچھا ہوتا ہے ایسا چھے ملی جان بابا کے کمیٹی کے طرف سے سب کرتے رہو کر بکن لیں یانگ کمیٹی کے صدر آلی جناب حیدر بھائی ناداپ اور ان کے سب بھائی اور ان کے دوستوں نے ملکر آج حکیم چوک میں جو حضرت دو سپاک آجم بھمت اللہ علیہ کی جو گیاریو شریف کے موقع پر یہاں پر جو آج اس عجی مستیان جلسے کا آج یہاں پر جلسہ کیا ہے اس میں حضرت دو سپاک آجم بھمت اللہ علیہ نے جو گریبوں پر رحم کی ایک تعلق دی اور گریبوں کو کوئی آکا نہ رہے اس کا ایک تعلق دی ہے مدولتی یہ یاریو شریف ہے اس کے لئے ہر سال ہمارے حیدر بھائی ناداپ جو یہاں چند سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آئی سے ہی سبھی گریبوں کو سبھی دوستوں کو سبھی بھرموں کے لوگوں کو لے کر یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہم آئی سے دعا کرتے ہیں اور ہم دوبارہ ان کا جو ملک ریحان بابا یان کمیٹی کے سبھی میمران صدر اور حیدر بھائی ناداپ کا ہم سب لوگ شکریہ دکھ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں چھپیر زائگردار کانگرس پارڈی جنرل سیکریٹر بابا ملک ریحان کمیٹی طرف سے حیدر جو گیاری شریف منائے ہیں اس سے پہلے تو انہوں ہر سبھی منائے ہیں اس مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر منائیں میں دعا کرتے ہوں کہ گاؤس پاک ان کو ہر طرف سے مدد کریں اور یہ حکیمچوں کے لڑکوں کو یا ماں بہنوں کو سب مسلمان کو اور سب ہندو لوگوں کو گاؤس پاک کی دعا رہے کہ ہر گھر میں اسی طرح ہر محلے میں گیاری شریف ہوتے رہی ہیں اور حیدر جیسا جگہ رکھ کر ایسا نہ یہ کر کے سب ہندو مسلم کو یہ کر کے جیسے گیاری شریف منائے ہاری دیسی طرح سے حیدر منائے رہے یہ میری دعا ہے اسی طرح ہر مذہب کے بھی یہ دنوں اسی طرح مناتے رہے خدا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو یہاں پر حاکیم چوک میں محبوب سبالی کی ہر سال گیاریوی جو کرتے ہیں وہ بہت دھوم سی گیاریوی کرتے ہیں یہاں اور خاص کر میں ایک دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر حیدر جو حیدر کی ٹنگ جو ینگ لوگ ہیں یہاں کے پورے سب محبوب سبالی کے بارے میں اپنے کام دھام سب چھوڑ کے حاکیم چوک آئیسی سستی ہے نو جوان چورنوں سے کہ ما شاہ اللہ یہاں کے ہندو مسلمان جو بھی آس پاس ہمارے جو جو لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ حیدر کا ساتھ دیتے ہیں میں اتنا بلکے میری